اچھا اب آجائی مسئلہ یہ ہے کہ جس وکیل کو بھی خونس دیں آپ اس سے رسید لینا ضروری رسید لینا ضروری اب وہ چاہے وہ کوئی ادارہ ہو یا وہ کوئی شخصیت رسید لیں اس سے اچھا رسید لینا لوگ اکسر کہتے ہیں کہ رسید کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے بس خونس پہنچا دینا آپ کو ادمنان ہونا چاہیے یہ ایک حد تک بات صحیح ہے لیکن مجتہدین نے اس سلسلے میں ایک انتظامی حکم جاری کر رکھا ہے اور شاید کچھ بے اعتدالی ہیں اس سلسلے میں ہوں بہت سارے آپ کو پتا ہے اچھا کل کا زمانہ اس قسم کا آگیا ہے جالی افراد جالی وکیل اس طرح کی بھی افراد ہوتے ہیں جن لوگ آم طور پر تحصیح نہیں کر باتے ہیں تو اس وجہ سے رسید کا ایک سسٹم علمہ نے جاری کیا ہے رسید لینا ضروری اور باقاعدہ آپ ایسستانی نے اس سلسلے میں فتاوے وغیرہ بھی دیئے ہیں اور لوگوں نے سوال ان سے یہی پوچھا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ان کے پاس اجازت نامہ ہوتا ہے مثلا کوئی ادارہ چلا رہے ہیں کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں اور کوئی اس طریقے کا کوئی امام بارگا چلا رہے ہیں تعمیر ہو رہے ہیں کسی بھی ایسے ادارے کی تو وہ مومنین سے پیسہ لیتے ہیں اور یعنی ان کے پاس اجازت نامہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے قوم مشہد یا تہران کے دفاتر کی جو رسیدیں یا مثلا نجف کا جو دفتر ہے اس کی رسید نہیں مہیا کرتے ہیں اپنے پاس سے ہو سکتا ہے دے دیتے ہوں تو آپ ایسستانی نے یہ کہا کہ رسید کو حاصل کیے بغیر شرع وجوہات کے مالکین کی بریوز ذمہ ہونے کے ہم زمانت نہیں لے سکتے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کا ذمہ اس روح تک برقرار رہے گا اور ان کا خمس ادا نہیں ہوا یعنی یہ رسید لینا ضروری ہے اور اگر کوئی رسید نہیں دے تو پھر آپ اس سے یعنی یہ سمجھ جائے گا کہ جیسے خمس آپ کا ادا نہیں ہوا ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس سلسلے میں بہت صرف آپ ایسستانی کا نظر ہی نہیں تقریبا سب ہی اس مجتہدین اب اس کے قائل ہیں کہ جتنے بھی علماء اور مراجع ہیں سب نے تقریبا یہ بات کہیے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے اور رسید لینا ضروری ہے اچھا اس میں ابتدائی طور پر وہ اپنے پاس سے رسید دے گا اور اس کے بعد وہ نجاب یا قوم یا مشہد یا تہران یا جو مجتہدین کی اوریجنل جو آفیسز ہیں وہاں سے آپ کے مکمل ایماؤنٹ کی رسید آپ کو لاکر دے تب وہ آپ کا خمس شمار ہوگا اور علماء نے کہا چاہے وہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ چاہے وہ اصل رسید کچھ دن کے بازہ ہے فوراں تو نہیں ہوگا کچھ تک پیسہ پہنچایا جائے گا آپ کے کوئی قابل ہے اندوار آدمی وہاں سے رسید لے کر آئے گا کافی اس کے اندر وقت لگ جاتا ہے کچھ مہینے بھی لگ جاتے ہیں تو وہ شخص یا ادارہ جس کے پاس وہ بگالت نامہ ہونے کا آپ کو اجمعنان ہے وہ ایک ابتدائی رسید اپنے پاس سے جاری کرے آپ کو یا کم سے کم آپ لے لے اس کو اور اس کے بعد اصل رسید آپ کو مہیہ کرے مجتہد کے آفیس کی تو پھر وہ آپ کا خمس آدھا ہوگا اور اس سے آپ نہیں اگر وہ دے رہا ہے تو آپ بار بار تابازہ کریں جا کر بلکہ خمس دے دے وقت اس سے پوچھیں کہ اوریجنل رسید کب آئے گی تو وہ اگر نہیں دے رہا ہے تو پھر آپ اس کو خمس نہیں دیں ورنہ خمس بریوزیما آپ نہیں ہو سکیں گی اور شاید خمس دوبارہ نکالنا پڑی تو اس کے اندر کافی مسئلیں مسائل ہیں تو اس میں اس کا خیال رکھا جائے اچھا اب اب یہ سوال کہ اگر کوئی شخص سے ادارہ رسید نہ دے تو یہ بات کیا رکھ لیے کہ وہ فقط اس کا ذاتی رسید دینا کافی نہیں بہت سے لوگوں ہوتے ہیں انہوں نے بہت اچھی سی ایک رسید بنائی ہوتی ہے اپنی ذاتی بہت اچھی پرنٹیٹ اور اس کے اوپر مغربور بھی لگی ہوتی ہے لیکن وہ کافی نہیں ان کی اپنی چاہے وہ بہت سے لوگوں نے فارسی اور عربی کے اندر اس طرح کی رسید بنائی نہیں ہے وہ اپنے پاس سے ایسی لگتا ہے کہ جیسے یہ لگ رہا ہوتا ہے وکیل ہے مثلا آیت الرسیستانی بہت اچھا سن کا نام لیکن وہ ان کی اپنی ذاتی رسید ہے چاہے وہ کتنی اچھی بنے بہت اٹریکٹیو ہو بہت امپریسیو ہو لگ رہا ہو کہ ہم واقعی ہیں ان کا وکیل ہے لیکن جب تک وہ اصل آفیس کی آویسستانی کے رسید نہیں دے گا تب تک وہ خمص شمار نہیں ہو اس میں بہت سختی بھی جاتی ہے اور اگر کسی نے اس طرح سے رسید نہیں دے رہا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور خمص دوبارہ میں نکالنا پڑ سکتا یا کب سے کم اچھت کے پاس جا کر باپسیت کرنے پڑے گی کہ بھئی یہ ہم نے اس طرح سے خمص دے دیا ہے برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم